اسلام و علیکم ناظرین معلومات کی دنیا میں خوش آمدید دوستو بہت سے ممالک میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پار کرنے کیلئے چر لفٹ یہ کیبل کار کا استعمال کرتے ہیں کیبل کار کا سفر اکثر لطف اندوز ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ بہت خطرناک اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں پیش آنے والے خطرناک اور محلک ترین کیبل کار حادثات کا ذکر کریں گے تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھئے گا کاولیس کیبل کار واقعہ تاریخ کا سب سے محلک کیبل کار حادثہ ہے جس نے 43 افراد کی جانے لی یہ واقعہ مارچ 1976 کو اٹلی میں کاولیس قصبے کے اس کی ریزورٹ کے قریب پیش آیا حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کیبل کار ماؤنٹ سرمیز سے نیچے اتر رہی تھی اور کیبل کار کی اسٹیل سپورٹنگ کیبل ٹوٹ گئی جس کے بعد یہ کیبل کار 330 فٹ کی انچائی سے پھسل کر نیچے کھائی میں گر گئی اس واقعہ میں پندرہ بچوں اور دو کیبل کار اٹینڈنٹ سمیت 43 افراد ہلاک ہوئے صرف ایک چودہ سالہ لڑکی بچ گئی تھی دوسرے نمبر پر اٹلی میں پیش آنے والا کیبل کار واقعہ ہے اٹلی کے ڈبلومائٹس پہاڑی سلسلہ میں تین فروری 1998 کو ایک اور خوفناک کیبل کار حادثہ پیش آیا یہ حادثہ بھی کابلیس قصبے کے ریزوٹ کے قریب پیش آیا حادثہ اس وقت پیش آیا جب امریکی میرین کا ایک تیارہ جو ضابطوں کے خلاف بہت نچلی پرواز کر رہا تھا نے ایک کیبل کارٹ دی جو کیبل کار کو سپورٹ کر رہی تھی اس واقعہ میں کیبل کار میں سوار تمام 20 مسافر ہلاک ہو گئے تھے تیارے کے عملے کے ارکان کو ادم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا بعد میں یہ پتا چلا کہ عملے کے ارکان میں سے ایک نے ایک ٹیپ کو تباہ کر دیا تھا جس میں ہوائی جہاز کے عملے کے تباہی میں ملوث ہونے کی نشاندہی کرنے والے مجرمانہ شواہد موجود تھے جولائی 1999 کو فرانس میں ایک کیبل کار کریش ہوا جب ایک گونڈولا اس کی کیبل سے پھسل کر اسی میٹر نیچے وادی میں جاگرہ جس سے کیبل کار میں سوار تمام 20 افراد ہلاک ہو گئے یہ ایک ریش فرانس کی تاریخ کا محلک ترین واقعہ ہے دوستو دنیا میں جان لیوہ ترین کیبل کار حادثات زیادہ تر اٹلی میں پیش آئے ہیں یہ اٹلی میں پیش آنے والا تیسرا محلک کیبل کار کریش ہے جو دو سال پہلے واقع ہوا شمالی اٹلی میں دلکش جھیل مجوری کے قریب مئی 2021 کو ایک کیبل کار حادثہ پیش آیا جس میں چودہ افراد ہلاک ہوئے یہ واقعہ ایک کیبل ٹوٹنے اور ہنگامی بریک فیل ہونے کے بعد پیش آیا کیبل کار تقریباً پانچ ہزار فٹ اونچی پہاڑ کی چوٹی کے آخری اسٹیشن تک پہنچی تھی جب اچانک اس نے پیچھے کی طرف پھسلنا شروع کر دیا یہ تقریباً چالیس فٹ کی بلندی پر سیکڑوں میٹر تک پھسل کر ایک ستون سے ٹکرایا اور زمین پر جاگرہ واقعہ میں ایک پانچ سالہ بچہ زندہ بچ گیا باقی تمام چودہ افراد ہلاک ہو گئے جنوری 1983 کو سنگاپور میں کیبل کار سسٹم کی دو تاریں پاناما کے ایک آئل رکھ سے ٹکرا گئی جس سے دو کیبل کار پچپن میٹر گہرے سمندر میں گر گئی تھی جس سے سات افراد ہلاک ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب کیبل کار کی تاریں ایک دوسرے سے علج گئیں لائن پر چلنے والی چار دیگر کیبل کاروں میں تیرہ مزید مسافر بھی پھنس گئے تھے ناظرین اگلا واقعہ کشمیر کیبل کار حادثہ ہے یہ محلک ترین کیبل کار حادثہ گلمرگ جمعوں و کشمیر میں دو ہزار سترہ میں پیش آیا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک درخت کیبل کار کے تار پر گرا جس سے کیبل کار کئی فٹ نیچے زمین پر ٹکرا گئی حادثہ میں ایک ہی خاندان کے چار افراد سمیت سات لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لائن پر کئی دیگر کیبل کاریں ہوا کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اور مسافر اپنی حفاظت کے لیے دعا کر رہے تھے کیونکہ کاریں تیز ہوا کی وجہ سے خطرناک طریقے سے ہو رہی تھے دوستو ہمارے مرک پاکستان میں جان لیوہ ترین کیبل کار حادثہ جون دو ہزار سترہ کو مری میں پیش آیا جب مری کے مشہور ہل سٹیشن کے پہاڑی علاقے میں چیئر لفٹ کی کیبل ٹوٹ گئی تھی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چارہ پانی گاؤں کے رہائشی دریا کو پار کرنے کے لیے مقامی طور پر بنائی گئی چیئر لفٹ کا استعمال کر رہے تھے نیچے اترتے وقت اچانک کیبل کار کی لائن ٹوٹ گئی جس سے گیارہ افراد جان بحق اور دو زخمی ہوئے ناظرین چند دن پہلے خیبر پختون خوا کے علاقے بٹگرام میں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ایک کیبل کار آدھے راستے میں ایک کھائی میں پھنس گئی تھی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کیبل کار کا ایک تار ٹوٹ گیا اور یہ کیبل کار ایک ہی کیبل سے ہوا کے بیچوں بیچ لٹک گئی تھی جس سے آٹھ افراد پندرہ گھنٹے تک اندر پھنسے رہے لیکن خدا کا شکر ہے آرمی جوانوں اور مقامی لوگوں کی مدد سے تمام افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا اور واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دوستوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ